زہر کی نماز کے بعد اللہ کا نام پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دینا پھر پیسوں کی بارش ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو اس چھوٹی سی آیت سے میری زندگی بدل گئی پہلے لوگوں سے ادھار لیتا تھا آج لوگوں میں بانٹ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا ان ناموں کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو میرا رب وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے آپ کاروبار کرتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گی یہ بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے پانچ مبارک ناموں کا یہ وظیفہ ہے صرف چار سے پانچ منٹ آپ کے لگیں گے آپ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع ہو جائیں گے آپ کی نسلیں سور جائیں گی آپ کے جو بھی حاجات ہیں جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں انشاءاللہ نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی چاہے وہ دولت کو لے کر ہے چاہے وہ عزت کو لے کر ہے چاہے اولاد چاہیے چاہے اچھے رشتے چاہیے ہوں جو چاہو مانگ لو اللہ کی دیر ساری رحمتوں کو سمیٹ لو اپنے گھر کے اندر اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ لیں گھر کے اندر اپنے امن اور سکون کے لیے دعائیں مانگ لیں اپنے گھر کے اندر تمام بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ سے مانگ لیں تو ناظرین ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ عمل کو کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اکثر ناظرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے اللہ کے بابرکت جو نام ہوتے ہیں جو آیات ہوتی ہیں جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے خاص احتیاط ہوتی ہے جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے پھر ہی وہ اثر کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ والوں کی سالوں کی محنتوں کا نچوڑ ہوتا ہے اس میں آزم ہوتے ہیں تو ایسے ہی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا تو اس ترتیب کو آپ نے لازمی مدد نظر رکھنا ہوتا ہے بے شک اللہ تعالی ہی رزق دینے والا اور سب سے بہترین رازق ہے اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالی کے ذمہ ہیں سب کو رزق اللہ تعالی ہی دیتا ہے اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالی کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے ہٹا سکتی ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی ایک قوم کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے سے سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے روک دیا ہے یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور سارا رزق کھانا لے تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ اوبارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں رزق کی تنگی ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے یاد رکھیں رزق صرف وہی اچھا ہے وہی فضیلت والا ہے وہی انسان کے لئے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک ساری مخلوق کے لئے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے مزید بڑھا دے جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی پر ہو ایک کسان کو دیکھ لیجئے وہ ایک بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر وہ ایک بوری کی جگہ ستر بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے محنت کرتا ہے لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ ایک بوری کا بیج کھیت میں پینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے اسی طرح جب ہم غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک ایک روپے کا عجر ستر گناہ زیادہ بڑھا کر دیتا ہے تو ناظرین اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں سب سے پہلے اس وظیفے کو آپ نے شور میں نہیں کرنا خاموشی میں کرنا ہے کیونکہ جب شور ہوگا تو آپ کے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آئیں گی آپ کے خیالات بٹکیں گے شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کے خیالات کو بٹکانا جب آپ کے خیالات بٹکیں گے تو پھر آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی اور وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا اس لئے آپ نے خاموشی میں اس وظیفے کو کرنا ہے آپ وقت مقرر کر لیں جب آپ کو خاموشی میسر ہو اس کے علاوہ بچہ بڑا مرد عورت کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے آپ کسی کے لئے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں گھر کا ایک فرد کر لیں سارے گھر کی برکت کے لئے کافی ہوگا عورتیں اس کو خاص آیام میں بھی کر سکتی ہیں یہ بھی اکثر کمنٹس میں پوچھا جاتا ہے تو ویڈیو میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل پڑھنا ہے دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا آپ نے اس کو سات دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ سواب ہو یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز والا درود ہے کوشش کیا کریں کہ یہ درود شریف ہی پڑھا کریں کیونکہ جس طرح سب ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح درود شریف میں بھی جو درود ابراہیمی ہے وہ سب درودوں سے افضل درود ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے تصور میں ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میری جھولیاں بھر رہی ہیں اللہ کی خاص انایت اللہ کا خاص کرم مجھ پر نازل ہو رہا ہے اور آپ نے اللہ کے تین نام کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اور پہلا اللہ کا ذاتی نام ہے یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی وظیفے میں ویسے تو اللہ کے نام ہوتے ہیں آپ جتنی مرضی تعداد میں چاہے کرونوں کی تعداد میں پڑھ لیں لیکن جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں یہ اللہ والوں نے ان کی تعداد مقرر کی ہوتی ہے انہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے تو اسی لیے آپ نے یا اللہ یہ ایسے ہی سمجھ لیں تعداد کا جیسے اگر آپ کوئی تعلق کھولتے ہیں تو اس کی صحیح چابی آپ لگائیں گے تو پھر ہی وہ تعلق کھلے گا جو نمبروں والے تعلق ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ نے ایک مقصوص نمبر لگانا ہوتا ہے ویسے تو کتنے نمبر ہیں آپ جتنے مرضی لگاتے جائیں لیکن جب تک وہ مقصوص نمبر آپ نہیں لگائیں گے وہ تعلق نہیں کھلے گا یہ بھی وظیفے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو ان کی تعداد ہے ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے ذاتی نام ہے آپ نے ان کو پڑھنا ہے وہ کون کون سے ہیں یا رزاکو یا وہابو ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا آپ نے ان کو بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ اکیلے کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے یا رزاکو یا وہابو ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے اور آپ نے سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر اگر شمار کرنا چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں کوئی ایسی تسبیح لے لیں جس میں آپ کو تعداد کا دھیان رہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے قُلْ اِنَّا رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ترجمہ تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور اے لوگو جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے کیونکہ اس کے سیوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے خواب بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے آیال کو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں وہی حقیقی رازی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق تین احادیث ذکر کی جاتی ہیں نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ماف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور آجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اب آپ نے سات مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے وحی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں آپ مقصد سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بے پنہا دولت عطا کر آپ اچھے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی غیبی مدد کر دے کوئی اچھا رشتہ ہمارے لیے بھیج دے جس سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ وہ تصور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں بہت ساری ٹینچنیں ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا مانگ لینی ہے اب آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن کے ذریعے اللہ کے حضور پیش کر دیا اب یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں دعا جو ہے وہ ہر عبادت کا مغز ہوتا ہے آپ نے جتنا ٹائم وظیفے پر لگایا ہے اس سے زیادہ ٹائم کوشش کیا کریں دعا پر لگایا کریں کیونکہ دعاوں سے مقدر بدل جاتے ہیں دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے یہ چھوٹا سا عمل آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا دعا مانگتے وقت دروش شریف لازمی پڑھا کریں کیونکہ دروش شریف ایک واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے جو دعاوں کی قبولیت کی شرط ہے دعاوں کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے جہاں پہ دروش شریف پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا سیدھی قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو آپ نے ان تمام باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین